بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں خوبانی کی اور آلو بخارہ کی میٹھی چٹنی یہ ریسپی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ ویورز تمام فاس فوڈ فرائیڈ ریسپیز اور دہی بلے فروچات میں استعمال کر سکتے ہیں یہ بنانے کے بعد آپ اس کو دو سے تین ماہ آرام سے فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے یہاں پر چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں خوبانی لی ہے ہم نے آلو بخارہ لیا ہے چینی لی ہے نمک لی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک پو ہم نے لی ہے پانی ہے ہمارے پاس خوشک خوبانی تھی ہمارے پاس اور ایک پو ہمارے پاس ہے آلو بخارہ آلو بخارہ بھی ڈرائے تھا ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے اور ساری رات کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے نرم ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہ ہو تو آپ اسے چار سے پانچ گھنٹہ بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں جی ہاں اب ہم یہاں پر ان آلو بخارہ میں جو گھٹلیاں ہیں ان کو الگ کر دیں گے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے دبا دبا کے گھٹلیاں آپ ان کی الگ بہت ہی آرام سے کر لیں گے کیونکہ یہ ساری رات بھی بھگو کے رکھا تھا ہم نے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کی گھٹلیاں الگ ہو رہی ہیں اب اسی طرح ہم سارے آلو بخارے کی گھٹلیاں الگ کر لیتے ہیں لیوی ورز یہاں پر ہم نے آلو بخارے کی ساری گھٹلیاں سیپریٹ کر دی ہیں اور اب ہم یہ گھٹلیاں لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے اور اس میں سے جو مزید نکلنا ہوا وہ بھی ہم نکالیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے اس کو اس طرح سے ہم دبائیں گے اور اس طرح سے ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس خوبانی اس کی آلو ریڈی ساری گھٹلیاں نکلی بھی ہیں اس لیے ہم اس کو ایسے ہی بوائل کریں گے لے جی یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کڑاہی اور یہ ہمارے پاس ہے جو خوبانی وہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے مزید سوفٹ کرنا ہے اس لیے ہم اس کو بوائل کریں گے اور یہ ہمارے پاس ہے جو آلو بخارے کا گودہ ہم نے نکالا آوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے فلیم کو آن کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے دو گلاس پانی مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور یہاں پر اس کو کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے اور فلیم کر دیں گے ہم میڈیم تاکہ یہ مزید سوفٹ ہو جائیں ملتے ہیں دس منٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا لے ویورز یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ جو ہماری خوبانی ہے وہ سوفٹ ہوئی ہے کہ نہیں پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے ہونے پہ آ چکا ہے اور یہاں پر ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے یہ خوبانی ابھی سوفٹ اور زیادہ ہوگی اگر آپ کو اس میں پانی کم لگے تو آپ مزید ایک گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے کور کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ لیں جی یہاں پر مزید دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے ایک بار پھر سے ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں پانی تھوڑا سا کم رہ گیا تھا ہم نے ایک گلاس پانی اور اس میں ایڈ کیا تھا اور یہ پانی اب بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے پانی کو آپ نے بہت زیادہ ڈرائے نہیں کرنا کیونکہ اس کو ابھی ہم نے بلینڈ کرنا ہے اگر پانی بہت زیادہ ڈرائے کر لیں گے تو یہ بلکل بھی بلینڈ نہیں ہوگی اس کو اس طرح چمچ کی مدد سے آپ نے یوں پریس کرتے جانا ہے یہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے یہاں پر ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا پھر ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے لیوی مرز یہاں پر یہ جو ہمارا مکسچر ہے یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے ہم اس کو بلینڈر میں ڈال لیں گے ابھی ہم یہاں پر ہاف کریں گے اور ہاف ہم بعد میں کریں گے لیڈی یہاں پر اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یہاں پر ایک منٹ ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ ہو گیا ہے بلکل یک جان ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بول میں نکال لیں گے اور جو ہمارے پاس باقی کا مکچر ہے اب وہ ہم اس جگ میں ایڈ کریں گے لینجی یہاں پر سارا مکچر ہم نے جگ میں ڈال لیا ہے اور اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں لینجی ہمارا دوسرا مکچر بھی بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو بھی بول میں نکال لیتے ہیں تقریباً اس کو ایک منٹ ہم نے بلینڈ کیا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے ہو چکا ہے بلینڈ لینجی واپس آگے ہیں ہم اپنے چولے کی جانب اور یہاں پر ایک لیں گے ہم کڑا ہی اور اس میں یہ جو ہمارا مکچر تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے بول کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور جس جگ میں ہم نے اس کو بلینڈ کیا ہوا تو اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے وہ ہم اس مکچر میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر ہم اس کو ایک اُبال آنے دیں گے پھر ہی اس میں ہم باقی کی چیزیں ڈالیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک اُبال آ چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ چینی ایک پیالی ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کم چینی کھاتے ہیں تو آپ چینی اس میں کم ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف ٹی سپون نمک ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ بیسیکلی اس لئے اس میں ڈالا جائے گا یہ ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لئے اس میں ڈالا جائے گا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے لیں جی یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس چٹنی کو پکتے ہوئے یہاں پر اس کی پکائی مست ہے اگر آپ اس کی پکائی نہیں کریں گے تو آپ کی چٹنی خراب ہو سکتی ہے یہاں پر ہم نے اس میں پانی ڈالا ہوا ہے اور پانی کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے کیونکہ آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ چٹنی کتنے اچھے سے پک رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی یہ پتلی ہے اس نے ابھی کافی ٹھیک ہونا ہے اور وہ ہم پکا پکا کریں گے جی ہاں اور یہاں پر ہم اس کو ایک بہت ہی خوبصورت سا کلر دینے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ایک چٹکی کے برابر ریڈ فوڈ کلر ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ دیکھئے گا کہ کتنا خوبصورت سا کلر آ جاتا ہماری چٹنی میں جو کہ بہت ہی پیارا لگنے والا ہے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ای نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھائنکیو سو مچ نوازش ہے جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کر رہا بلکل بھی مت بھولئے گا یہاں پر آپ اس کا کلر چیک کر رہے ہیں پکائی چیک کر رہے ہیں آپ کی کہ اس کی کس طرح سے پکائی ہو رہی ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے ہی کرنی ہے بازار والی چٹنی اور آپ کی گھر بنائی ہوئی چٹنی میں کوئی فرق نہیں معلوم کر سکے گا یہاں پر چمچ آپ نے کانٹی نیوزلی چلاتے رہنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے لنکس نہ بنے ہماری چٹنی میں بلکل ملائم سی چٹنی تیار ہو ہماری اس طرح آپ نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس طرح اس کی سائیڈوں کو ریموو کرتے جانا ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی لیئرز نہ پڑے اس میں جی ہاں چٹنی ہماری بہت اچھی طرح سے پک رہی ہے اور یہاں پر اس چٹنی کا آپ کو سیکرٹ بتاتی چلوں یہاں پر اس کو زیادہ دیر سٹور کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے سرکا دو ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری چٹنی بلکل بھی نہیں خراب ہوگی چاہے دو تین ماہ تک پڑی رہے لینجی یہاں پر چٹنی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے کیسے پتہ چلے گا کہ چٹنی بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے یہ آپ کو ببلز یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے یہ ببلز جو ہیں وہ باہر کی طرف گرنے لگ جاتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ چٹنی بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ باہر کی طرف گر رہے ہیں ہمارے سارے ببلز اور آپ اس کی تھکنس چیک کر رہے ہوگے ابھی اس کو ہم ریسٹ دیں گے تو یہ اور زیادہ تھک ہوگی اس لیے ہم اس کا فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا لے جی یہاں پر تیار ہے ہماری خوبانی اور آلو بخارہ کی چٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی فلفی اور کتنی ہی مزے دار بنی ہے ہماری آلو بخارہ کی اور خوبانی کی چٹنی آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا انجوئے کیجئے گا یہ بہت ہی زیادہ مزے دار بنی ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا انجوئے کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کی آلو بخارہ کی اور خوبانی کی چٹنی کیسی بنی ہے لے جی یہاں پر چٹنی نے اپنا رنگ روپ دکھا دیا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بہت ہی زیادہ مزے کی بنی ہے اور یہاں پر ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو سٹور کیسے کرنا ہے اس طرح کا ایک ہم ڈبا لیں گے جو کہ بلکل خوشک ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا پانی بلکل بھی نہ اس کو لگا ہونا چاہیے اس میں ہم یہ چٹنی ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اس طرح مہینوں پڑی رہے گی اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی بس اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ آپ کے ڈبے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی پانی بلکل بھی نہیں لگا ہونا چاہیے اور اس طرح اس کو ٹائٹ لی کر کے بند کر کے پھر ہم نے اس کو رکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ